آپ کہہ سکتے ہیں کہ ٹیچر ایک برتن کی معاند ہوتا ہے اس میں جو ہوتا ہے وہ نکل جاتا ہے اگر اس میں مایوسی ہے مایوسی نکل کے بچوں میں چلی جائے گی اگر اس میں امید ہے امید نکل کے بچوں میں چلی جائے گی اگر اس میں بڑی سوچ ہے وہ بڑی سوچ جیسے دیسے ان بچوں پر اثر ڈالے گی اگر اس کے اندر صرف اور صرف ڈار ہے وہ ڈار ان بچوں میں ٹرانسفور ہو جائیں گی تو اگر اس فلسوے کو ہم دیکھیں کہ ٹیچر ایک برطن کی ماند ہے اس میں جو بھی ہوتا ہے وہ نکل کے دوسرے جن کو وہ ٹیچ کرتا ہے ان میں شیر ہو جاتا ہے چلا جاتا ہے سب سے بڑی جو ذمہ داری ہے یا سب سے بڑا میکنیزم یا سب سے بڑا سینٹر آف فوکس ٹیچرز ہیں تو میرے حال سے ٹیچرز ہیڈز کو اور ٹیچرز کو they must be literate ان کو پڑا لکھا ہونا چاہیے they must be self learner ان کو خود سے سیکھنے کا شوق ہونا چاہیے they must be self educators اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے ایم اے کیا ہے even ایم ایسی کیا ہے تو اس ایم ایسی کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ آپ ایم ایسی فرض کالے آپ نے کر لیا ہے بائیوں میں کر لیا ہے تو یہ شور نہیں کرتا یہاں یہ چیز گرنٹی نہیں دیتی کہ آپ میڈیکل نالیج اتنا رکھتے ہیں کہ آپ جناب دوسرے لوگوں کو فیزیکل اجاج کر سکے کہ ان میں کیا کیا پرابلمز آ رہی ہیں کیا کیا نہیں آ رہی وہ ایک limitage syllabus ہوتا ہے جو کہ paper کے point of you سے آپ نے پڑھنا ہوتا ہے اس میں understanding بہت کام ہوتی ہے اگر understanding ہو تو بھی وہ limited ہوتا ہے آج سے دس سال پہلے ایک syllabus design ہوا ہے آج سے دس سال بعد کی جو researches ہو چکی ہیں وہ تو اس میں edit نہیں ہیں لیکن ہر روز researches ہو رہی ہیں ہر روز نئے نئے آپ کہہ لے کہ وہ مفروضہ جات آ رہی ہے نئی نئی چیزیں کھل کے سامنے آ رہی ہیں جیسے اگر آپ آپ سے میں سوال کروں کہ آپ کی جو فرض گلوں کو آپ مایوس ہیں ناہوش ہیں تو کیوں ہیں آپ ہو سکتا کہیں کہ سار میرے وہ ایک بات سوچی تھی اس وجہ سے confused ہوں لیکن اس بات کے سوچنے سے آپ کے brain میں کیا ہوئے آپ کو شاید یہ نہ پتا ہو کہ آپ کے brain کے اندر chemical imbalance ہوئے ہیں اب وہ chemicals کیا ہے ہو سکتا ہے آپ کو نہ پتا ہو تو یہ تب بتا چلیں گے جب آپ updated رہیں گے جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے ویسے جیسے جیسے ریسرچز ہو رہی ہیں آپ ان سے updated رہیں گے تب جا کے کہیں آپ اس چیز کا حق ادا کر سکیں گے تو I think so the one and only thing is to learn and make others learn یعنی سوچ سیکھیں اور دوسروں کو سکھائیں اور اس لحاظ سے یہ at least اتنا سیکھیں کہ آپ اپنی age کے حساب سے grow اور updated ضرور ہو آپ دس سال پیچھے نہ ہو بلکہ جو آج کے challenges ہیں آج کی research ہے آج جو دیکھا جا رہا ہے اس کو بھی آپ جانتے ہوں تب جا کے آپ کہیں بچوں کا حق ادا کر سکیں گے